بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان انڈ انٹرنیشنل چینل نوز میں خوش آمدید ناظرین آئی ایم ایف نے پاکستان سے بڑا مطالبہ کر دیا ہے وہ مطالبہ کیا ہے اس کی تفصیلات جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ تو آئی ایم ایف نے دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے کیا بڑا مطالبہ کیا ہے آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت اپنے خسارے کے شکار سرکاری اداروں کی نجکاری کرے بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافہ سمیت دیگر مطالبات پیش کر دی ہیں وہ مطالبات کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تکنکی مذاکرات ختم ہو گئے مذاکرات میں آئی ایم ایف نے پاکستان سے بجلی گیس کا ٹیرف بڑھانے پیٹرولیم پر اٹھارہ فیسد جی ایس ٹی لگانے کا مطالبہ کیا جبکہ خسارے کا شکار سرکاری اداروں کی نجکاری پر زور دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے نجکاری کے ذریعے معیشت میں ریاستی عمل دخل محدود کرنے اور سرکاری اداروں کے ریگولر آرڈٹ کا بھی مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے کرپشن سرخ پیتے کا خاتمہ کاروبار اور ٹیکس کلچر کے فروغ کے لیے آسانی ال ان جی پاور پلانٹس ہاؤس بلڈنگ فنانس میں کئی اداروں کے نجکاری کا مطالبہ کیا ہے تو ناظرین پاکستانیوں کے لیے اس میں مشکل یہ ہے کہ جو پیٹرولیم اور بجلی کی جو ریٹ اب بڑھائے جائیں گے اس میں مہنگائی مزید بڑھ جائے گی تو قریب عوام کے لیے بہت زیادہ پہلے ہی مشکل ہو چکی ہے اور اب مزید مشکلات کا سامنا ہوگا یہ مشکلات انتہائی زیادہ مشکلات ہو جائیں گی مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن مشکل حالات ہیں حکومت پاکستان کے لیے حکومت میں بہت ہی مشکل سے یہ مطالبے تسلیم کیے ہیں لیکن انشاءاللہ ضرور اس کے بعد بہتری آئے گی ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہئے اور دعا کرنے چاہئے اپنے ملک کے لیے اللہ ہمارے ملک کے لیے آسانیاں کرے